پسنی کے قریب دہشتگردوں کا سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ بارودی سرنگ دھماکے سے کیپٹن افان مسود اور سپاہی بابر زمان شہید دہشتگردوں کو پکڑنے کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن ترجمان آئی ایس پی آر کے کہتے ہیں کہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ایمہ پر شہر پسند اناثر بزدلانہ کاروائیاں کر رہے ہیں بزدلانہ حملے بلوچستان کے عمد کو سبوتاج نہیں کر سکتے وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں اسپتال انہیں کرونا کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو جاہا ہے کرونا کے تشویشناک مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے خطے کے کئی ممالک میں کرونا کا بھارتی ویڈینٹ تباہی پھیلا چکا شہری کرونا اسو پیس پر عمل کریں اور جلد از جلد ویکسین لگوائیں شہری اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں پاکستان میں کرونا چوبیس گھنٹوں میں مزید سنتالیس زندگیاں نکل گیا اموات بائیس ہزار چھے سو بیالیس ہو گئی مزید ایک ہزار نو سو اسی افراد میں وائرس کی تشکیز ہوئی نو لاکھ سولہ ہزار تین سو تہتر افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے نو لاکھ سولہ ہزار تین سو تہتر صحتیاب جبکہ کرونا کریسس کی شرعہ پانچ آشاریہ دو سفر فیصد تک پہنچ گئی معاملے خصوصی ڈوکٹر فیصد سلطان کہتے ہیں ملک میں ویکسین کی وافر مقدار موجود ہے مزید بھی خرید رہی ہیں ملک بھر میں کرونا قیسز کی تعداد زیادہ ہے ہمیں کرونا کے ساتھ چلنا ہے احتیاط ضروری ہے کرونا متاثرہ علاقوں میں پابندیاں لگائی جائیں گی عید پر پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی وزیر اعلی مراد علی شاہ کی زیر صدارت صبحی کوویڈ ٹاسک فورس کا ہم اجلاس کراچی سمیت سندھ بھر میں لوک ٹاؤن کا فیصلہ آج سے شادی ہالز میں انڈو ڈائننگ پارک اور سینیماز بند ہوں گے ہفتے سے پہلی سے آٹھویں کلاس تک سکول بھی بند بابندیوں کا اطلاق 31 چولائے تک ہوگا پاکستان نے دو کروڑ کرونا ویکسین لگانے کا سنگمی لبور کر لیا یکم اگل سے اندرون ملک ہوائی سفر سیاحتی مقامات پر جانے کے لیے ویکسین لازم قرار انسی اوسی کے مطابق پانچ لاکھ پر چس ہزار سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی جبکہ یکم جلائے سے لے کر اب تک چالیس لاکھ سے زائد ویکسین کی خوراکی دی جا چکی ہیں موزی کرونا وائرس کے وار جاری دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد چالیس لاکھ چوہتر ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد اٹھارہ کروڑ اکانوے لاکھ ہو گئی سترہ کروڑ ستائیس لاکھ مریض سے اتیاب ہو چکے امریکہ میں چھ لاکھ تیس ہزار آٹھ سو اٹیس برازل میں پانچ لاکھ سینٹیس ہزار بھارت میں چار لاکھ بارہ ہزار انیس اور سعودی عرب میں آٹھ ہزار بیس اموال وزیراعظم امران خان دوروزہ دورے پر ازبکستان جوانہ وزیراعظم کو دورے کی دعوت ازبک صدر نے دی وزیراعظم کالای ستاوفت وزیر خاشر اور قابی نارکات پر مشتمل ہے پاکستان سے کاروباری برداری کا بڑا گروپی تاشکند جا رہا ہے پاک ازبک کیادت علاقائی اور آدمی امور پر گھوڑ کرے گی وزیراعظم کا دورہ معاشی اور سیکیورٹی اعتبار سے بہت اہم ہے افغانستان میں عمد کے لیے پاکستان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کراچی سے تاشکند تک ٹرین سرویس کتے کو ایک لڑی میں پیرو دے گی وزیراعظم عمران خان اور افغانستان کے سابق صدر حامد کارازائی کے دمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا جس نے افغانستان کے استحکام اور سلامتی پر گفتگو کی گئی افغان امن میں پاکستان کا اہم کردار ہے ترجمان امریکی وزاعت خارجہ نیٹ پرائس کہتے ہیں کہ پاکستان تالیبان کو مذاکرات کی میز پر لائیا مستحکم جنوبی ایشیا میں پاکستان کے کردار کو سرہتے ہیں دونوں ممالک کے انصداد دہشتگردی سے متعلق مشترکہ مفادات ہیں افغانستان کا مسئلہ امریکہ کے لیے حل نہیں کر سکتا افغانستان میں طاقت کے زور پر آنے والی حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی حکومت نے پھر پیٹرل مہنگا کرنے کی تیاری کر لی قیمتوں میں گیارہ روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز سمری وزارت خزانک اور سال ذرائع کا مطابق پیٹرل کی قیمت میں گیارہ روپے پچاس پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے چالیس پیسے مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک روپے پچاس پیسے لائی ڈیزل آئل ایک روپے چالیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز نہیں گئی گورنر پنجاب چودری سرورس انڈونیشن سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق دونوں راہ دماؤں نے امن کے لیے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کا حل لازمی قرار دے دیا انڈونیشن سفیر نے دہشتگردی کے خاتمے اور افغان امن عمل کے لیے پاکستانی کردار کو سراحا وزریالہ کی ہدایت پر پی ایچ اے لاہور کا مونسون شجرکاری موہنگ کا خصوصی پلین تیار عثمان بزار کہتے ہیں شجرکاری موہنگ کے تحت لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا میواواقی جنگل لگایا جائے گا میواواقی جنگل چائنہ پاک نز سگیاں پل پر ایک سو کنال رازی پر لگایا جائے گا شجرکاری موہنگ کے تحت لاہور میں پندرہ دگر مقامات پر بھی جنگل لگا جائیں گے سابق دور میں لاہور میں کنکریٹ کے بہار کھڑے کر کے شہر کا حلیہ بگاڑا گیا سابق صدر پاکستان ممنون حسین طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے وہ دو ہفتوں سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے اور وہ کینسر کے عرضے میں مبتلا تھے سابق صدر کی نماز جنازہ آج شام ڈیفنس کراچی میں ادا کی جائے گی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا اظہار تازیت پی این ایس ویفکار کا برطانیہ کی بندرگاہ پورس میوت کا دورہ بندرگاہ آمد پر میزبان بہری اور پاکستان کی سفارتی حکام نے پاک بہریہ کے جہاز کا فرطفاق استقباط کیا مشن کمانڈر نے جہاز کے کمانڈی آفیسر کے حملہ میزبان حکام سے ملاقاتے کی اور باملتی جسپی کے امور باشمول دو طرفہ بہریتاون پر تباہ پہ خیال کیا رنگ روڈ سکینڈل کی اپتدائی ریپورٹ میں سیاسی شخصیات کو کلیر کر دیا گیا اپتدائی تحقیقاتی ریپورٹ میں کابینہ کے کسی رکن کے ملوث ہونے کا ذکر نہیں ذرائع کے مطابق راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی اپتدائی تحقیقاتی ریپورٹ وزیر آزم عمران خان کو پیش کر دی گئی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے اکیس ہزار صفات کی چاند بین کی راولپنڈی رنگ روڈ کرپشن سکینڈل میں اہم پیش راب سابق کمٹنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائٹ محمود اور سابق لینڈ کلیکٹر وسیم علی تابش کو گرفتار کر لیا گیا ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس نے گرفتاروں کی تصدیق کر دی مریم نواز کہتی ہے ملک پر سب سے بڑا منی لانڈرر عمران خان کابیز ہے اس نے ملک دشمن قوتوں سے اربور پہ لیے سات سالوں سے فارن فنڈنگ کیس التوا کا شکار ہے عمران خان سولہ خفیہ بینک اکاؤنٹس کا حساب نہیں دے رہ سکے لیڈر کرسی پر بیٹھنے نہیں عوام کے دلوں میں بسنے کے لیے ہوتے ہیں آپ عوام کی نہیں سلیٹر کی چوائس ہو پنجاب میں پی پی ارتی زمنی اور لاہوز میں کشمیر انتخابات کا معاملہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے حمزہ شہباز کو انتخابی موہن تیز کرنے کی ہدایت کر دی الیکشن میں دھادنے کو بھی روکنے کے لیے تھوس منصوبہ بندی کی جائے احسن اقبال نے حکومت کو ناکام قرار دے دیا کہتے ہیں اپوزیشن کے خلاف جھوٹے کیسز بھی سچ بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں جھوٹ برگیڈ کی حکومت جلد رخصت ہونے والی ہے اب یہ آر ٹی ایس سے الیکشن چھرانا چاہتے ہیں ملکی حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں غریب کا چولہ بجھ رہا ہے اور یہ صرف امیروں کی حکومت ہے پھر دوست عاشق آغان کہتی ہے وزرعظم کے وین اور عثمان گزار کی قیادت میں پنجاب کا چپا چپا بلا تفریق ترقی اور خوشحال کی عملی تصویر بننے جا رہا ہے جنوبی پنجاب کو پہلی بار اس کا حق ملا کپتان نے بہو سیدھا سیاسی مافیا کے بود گرا دی شوبازی اور انگبازی کی سیاست کا خاتمہ کر دیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے تاجک وزیر دفاع کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دل جسپی کے امور اور سیکیورٹی صورتحال پر غور افغان سرحد کی صورتحال کا بھی جائزہ لیتے ہوئے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق آرمی چیف نے کہا کہ تاجکستان سے برادرانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں خلیم آدھر شیخ کہتے ہیں سر کے وزراء نالو پر فوٹو سیشن کرا رہے ہیں نالو کی صفائی کے لیے وفاق نے پینتیس ارب جاری کیے نوے فیصد ریونیو لینے والے شہر پر ایک روپیہ بھی لگانے کو تیار نہیں اگر کراچی ڈوبا تو وزرعالہ اور ان کے درباری ذمہ دار ہوں گے ایم کی ام کے رانوما آمیر خان کہتے ہیں کرپٹ اور ملک دشمن لوگ اقتدار کے ذریعے ایوانوں پر قابض ہیں کراچی میں جالیڈ و مثال کے ذریعے نوکریاں اور ووٹر لسٹ میں دوکھے بازی کی گئی پاکستان کی سلامتی و بقا کے لیے وفاقی حکومت سن میں فلفور گورنر راج نافذ کرے وفاقی وزر خزانہ شوکترین نے نیب قانون میں ترمین کا اعلان کر دیا کہا بیوروکریسی نیب کی وجہ سے بلکل کام نہیں کر رہی وہ خوف صدا ہے پاکستان کی مہانہ درامدار چھئی ارب ڈالر تک رہیں گی اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں نہیں بلکہ خسارے میں رہے گا بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے بہتر مارکٹنگ نہیں کی ہمیں چینی کمپنیوں کو پاکستان ملانا ہے نیب نے وزیر خزانہ شوکترین کے بیان کو بے بنیاد منگڑت اور حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے انہیں آرڈیننس کا مکمل جائزہ لینے کا مشورہ دے دیا کہا 1273 ریفرنسز عدالتوں میں زیر سمات بیوروکریسی کے خلاف مقدمات نہ ہونے کے برابر ہیں الزام تراشی کا مقصد ادارے کی اوصلہ شکنی ہے آئین کے مطابق کام کرنے والوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وزیر قانون فروغ نصیب کہتے ہیں قانونی برسہ وراثتی سرٹیفکیٹ نادرہ سے خوری حاصل کر سکیں گے وراثتی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے سات سے آر سات تک لگ جاتے تھے نادرہ وراثتی سرٹیفکیٹ سے عدالتوں پر بوجھ کم ہوگا پنجاب میں نادرہ وراثتی سرٹیفکیٹ سے جل سمرات آئیں گے کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں بادل برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات نے آج لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بارش کی پیش گوئی کر دی ادھر کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی نے موسم دلفرے بنا دیا افغان تالیبان نے پاک افغان مرکتی گزرگاہ باب دوستی کا کنٹرول حاصل کر لیا ترجمان تالیبان نے اعلان کیا ہے کہ شہری اور تاجیر دو روز باب دوستی کی جانب نہ آئے باب دوستی پر تالیبان نے افغانستان کا قومی پرچم اتار دیا اور تالیبان عمارت اسلامی کا سفید پرچم لہرا دیا گیا افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاق عمل پچانوے فیصد سے زائد مکمل ہو گیا نو سو چوراسی سے سترہ تیاروں کے ذریعے ضروری سامان افغانستان سے نکال لیا گیا افغانستان میں قائم سات فوجی اڈے بھی افغان وزارت دفاع کے حوالے کر دیئے گئے امریکی انخلاق کے بعد چین اور بھارت نے بھی اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکال لیا ہے